امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے امران حان کی زندگی کے بارے میں کچھ ہاتھ سکائے گے دوستو امران حان کو کون نہیں جانتا امران حان 25 نومبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہو ان کا تعلق پشتون کے مشہور قبیل نیازی سے ہے اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں امران حان اکرام اللہ حان کے اکلوتے بیٹے ہیں امران حان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور علا تعلیم کے لئے برطانیہ چلے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کے ڈگری حاصل کی 1971 سے لے کر 1992 تک کا سفر امران حان کے لئے شہرت کا سبب بنا اور اس دورانیے میں امران حان نے کرکٹ کی دنیا میں بڑا نام کمائیا اور اپنی محنت اور لگن سے کپتان ہونے کا عزال بھی حاصل کیا اپنہ حان کی ماں کینسر میں مبتلا تھی جب ان کا علاج پاکستان میں نہ ہو سکا تو امران حان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ قریبوں کے لئے کینسر کا ایک اسپتال تعمیر کروائیں گے اور انہوں نے اس کے لئے محنت بھی شروع کر دی دوستو امران حان نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی کپتانی کے دورانیے میں 1992 کا ورڈ کپ جتو آیا اپریل 1996 میں امران حان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی قومی اسمبلی میں امران حان نے میاں والی کی طرف سے نمائنگی کی اور اس دورانیے میں ان کو شوکت ہانم اسپتال کے فنڈ میں مدد ملی اور انہوں نے شوکت ہانم اسپتال تعمیر کروا ہے 1996 میں ہونے والے انتہابات میں پاکستان تحریک انصاف کوئی سیڈ نہ حاصل کر سکی لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نوجوانوں کی دل پسند جماعت رہی لیکن امران حان پر ان کی سیاسی کریئر کو چھوڑ کر ذاتی زندگی کے حوالے سے کافی الزامات تھے دوسری طاقت جو کہ دونوں ہی امران حان کے پاس نہیں تھی 2002 کی الیکشن میں طریقہ انصاف ٹکڑ لینے والا کوئی نہیں تھا صرف امران حان ہی تھا جو اپنی سیٹ جیت سکے نہیں لگتا تھا کہ یہ شخص کوئی کمال کر سکتا ہے پرویز مشرف نے ان کو وزارت عظمہ کی پیش کش بھی کی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا امران حان رکے نہیں تھمے نہیں جتو جہت جاری رکھی 2013 میں داندلی زدہ انتہابات ہوئے امران حان نے الیکشن کو قبول کر لیا مگر نتائج ماننے سے انکار کر دیا امران حان نے داندلی کے حلاف ہر آئینی اور قانونی روازے پر دستک دی جب داد رسی نہ ہوئی تو دھرنے کا اعلان کر دیا 16 مارچ 2014 کو امران حان نے ازادی مارچ کی قیادت کی اور اسلامباد میں 126 دن کا دھر نہ دے دیا دھرنے میں امران حان کا ساتھ عوامی طریق نے بھی دیا مگر وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے امران حان نے اکیلے جدوجید کی اور لڑتا رہا امران حان کو دھرنے کے دوران بہت سے مشکلات پیش آئیں مگر پھر بھی وہ حمد نہ ہارے دھرنے سے امران حان کو بہت سپورٹ ملی اور انہوں نے یہ جنگ جاری رکھنے کا افیصلہ کیا ان کا مین مقصد ملک سے کرپشن کا حاتمہ تھا دھرنے سے امران حان کو بہت حوصلہ فضائی ملی پھر پاناما کیس سامنے آیا معلوم ہوا کہ ایک امرانوں نے اپام کا پیسہ کھایا امران حان نے ایک قدم اور بڑھایا اور کرپ لوگوں کو تخت سے ہٹایا اور بل لاہر جیل پوچھا دی امران حان بار بار یہی الفاظ دوراتے تھے کہ جب تم ہارنے لگو تو سوچو کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا اور وہ دن نہ آ گیا جس کا امران حان کو بے سبری سے انتظار تھا پھر پچیس جلائی دو ہزار تھارہ کو امران حان ملک کے وزیراعظم بن گئے اور پرائم منسٹر کی سیٹ سنبھال لی آج امران حان ملک کے وزیراعظم ہیں آپ ان سے اختلاف تو کر سکتے ہیں مگر ان کی جدو جہد کو جھٹلا نہیں سکتے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ